میں فرحان آئی ایم بی سے آج بات کرنے والا ہوں پلواما کے بارے میں بہت دکھت بھری کہانی ہے اور بہت دکھت گھٹنا ہے پورا دیس اس سے پیڑت ہو چلا ہے بات یہ ہے کہ جب کسی کے گھر کا بیٹا کسی کا پتی مرتا ہے تو آپ کو سمجھ میں آنے چاہیے اس گھر میں کتنا کوہرام مچا ہوگا کتنی دکھ ہوگی قریب چالیس سے زیادہ ہمارے سی آر پی ایف کے جوان شہید ہو گئے اور اس کے وجہ سے پورا دیس دکھی ہے اب میں اس کی بات آپ کو بتاؤں کہ جو پہلا انفرمیشن آیا تھا اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ تین سو پچاس کیجی کا بسپوٹک سمان ایک اسکورپی میں تھا اور وہ بس سے ٹکرا کے بلاسٹ ہوا لیکن آج کا جو انفرمیشن آیا ہے اس میں یہ ہے کہ سکسٹی کیجی آر ڈی ایکس اس ایک کار میں تھا اور وہ کار کو اڑا دیا گیا اس کے اندر جو آتنگوادی تھے وہ اپنے آپ کو اڑا لیے جس کا امپیکٹ اتنا تھا ہنڈرٹ فیٹ تک کی دوری تک اس کا اثر ہوا جس میں ہمارے چالیس سے زیادہ جوان شہید ہو گئے ایسی گھٹنائیں کیوں ہو رہی ہیں آپ کو یہ بھی جانکاری دے دوں کہ جو یہ پل واما ڈسٹرک ہے اور وہاں جہاں یہ گھٹنا ہوئی ہے وہاں سے تقریباً پانچ سے سات کلومیٹر کے دوری پہ ہمارے سی آر پی ایف جوان کا ہیڈ کوارٹر ہے تو آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ سیکریٹی کتنا ٹائٹ ہوگا جتنی ہر تھوڑے دور پہ بیریکیٹ لگا ہوتا ہے چیکنگ چلتی رہتی ہے اس چیکنگ کے دوران بھی ایک کار آتی ہے اس کے اندر آر ڈی ایکس ہوتا ہے اور وہ بلاسٹ کر کے ہمارے جوانوں کو سہید کر دیتی میں اپنے پرائیم منسٹر موڈیسی سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آتنگوادی ہیں ان کے پاس یہ بسپوٹک سمان کہاں سے آتا ہے ہتھیار ان کے پاس کہاں سے آتا ہے سیمائے آپ کے ہاتھ پہ ہیں سیماؤں پہ پورا سرکشا آپ نے گھیرہ ڈال کے رکھا ہے ساری سینہ بل آپ کے کابو میں ہیں اس کے باوجود بھی ان آتنگوادیوں کے پاس ایسے سمان کہاں سے آتے ہیں یہ بات آپ نے خود کوششن کیا تھا جب آپ پی ایم نہیں تھے مجھے جواب دیجئے یہ جو آتنگوادی ہے یہ نقشلوادی ہے ان کے پاس سفتر اور باروز کہاں سے آتا ہے وہ تو بیدیش کی دھرتی سے آتا ہے اور سیمائے سمپور اوڑھ سے آپ کے کبجے میں ہے سیماؤں سرکشا پل آپ کے کبجے میں ہے میں نے ان کو دوسرا سوال پوچھا ہم نے کہاں آتنگوادیوں کے پاس دھن آتا ہے ہواہے سے آتا ہے پورا منی ترانزیشن کا کاروبار بارت سرکار کے کبجے میں ہے ربی آئی کے اندر میں ہے بینکوں کے ماجم سے ہوتا ہے کہ آپ پردھان منتری آپ اتنی نگرانی نہیں رہ سکتے کہ یہ جو دھن بیدیش کے آکر کے آتنگوادیوں کے پاس جاتا ہے آپ کے ہاتھ میں آپ اس کو کیوں نہیں روکتے ہیں میں نے تیسرا سوالوں کو پوچھا کہ بیدیشوں سے گسپیٹ ہی آتے ہیں گسپیٹ ہی آتنگوادیوں کے روپے آتے ہیں آتنگوادی گھٹائے کرتے ہیں بھاگ جاتے ہیں پردھان منتری جی آپ مجھے بتائیے سیما ہے آپ کے ہاتھ میں کوسکل سیکیوریٹی ہاتھ میں بی ایس اے سینا سب آپ کے ہاتھ میں نیوی آپ کے ہاتھ میں یہ بیدیش سے گسپیٹ یہ کیسے گھوٹ جاتے ہیں میں نے اس کو سا سوال پوچھا سہارت کومیونکیشن بھارت سرکار کے انڈر میں ہیں کوئی بھی اگر ٹیلی فون پر بات کرتا ہے ای میل بھیجتا ہے کوئی بھی کومیونکیشن کرتا ہے بھارت سرکار اس کو انٹرپ کر سکتی ہے انٹرپ کر کر کے جانکہ لیا پا سکتی ہے کہ آتنگوادی گتی بھی دی کے اندر کون سا کومیونکیشن چل رہا ہے اور آپ اسے روک سکتے ہو میں پوچھنا چلاتا ہوں پردھان منتری جی کو تو اس وشہ میں آپ نے کیا کیا ہے میں نے پانچ بار سوال ان کو پوچھا کہ آپ ویدیشوں میں جو آتنگوادی بھاگ چکے ہیں جو ویدیش میں بیٹھ کر کے مستان میں آتنگواد کی گھٹائیں کر رہے ہیں ان کو پرتیاروپڑ کے دھوارا ہندوستان لانے کا ہمیں ادھکار ہوتا ہے آپ کی ویدیش ریتی بھاکت کا طاقت ہے ایک بار ان پانچوں چیزوں پر کچھ کر کے دکھائیے آتنگواد جڑ مل سے اکھڑ جائے گا راجوں کے ادھکار ہتھیا کر کے راج لیتی کے کرنے کے کھیل چھوڑ دیجئے بھائیو بہنوں دلی کی سلطنت کے پاس میرے ان سوالوں کے جواب نہیں ہے دلی کی سرکار میں وہ سینہ نہیں ہے چھویالیز انس کا سینہ لگتا ہے جنتہ آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا جب ایسی گھٹنائیں ہوتی ہیں تو اسے جان بوچھ کے کرائے جاتا ہے اور اس وقت ہمیں بہت صحیم رکھنا پڑتا ہے آپس میں لڑنا نہیں پڑے گا آپس میں لڑیں گے وہی یہ چاہتے ہیں کہ یہاں اس دیش میں لوگ آپس میں لڑیں اور اس کا فائدہ لوگ اٹھائے تو اس بات پہ ہم سب کو مل کے اس کا سولوشن نکالنا پڑے گا ایسی گھٹنائیں جب ہوتی ہیں تو کہیں نہ کہیں دیش کے بجٹ کے اوپر بہت اثر پڑتا ہے اور لوگوں کی بربادی ہوتی ہیں جب جنرل ہی آپ دیکھیں گے کہ جب ایسی گھٹنائیں ہوتی ہیں تو کوئی جا کر ایک دوسرے گاڑی جلا آئے تھا ہے گھر میں توڑ پھوڑ کرتے ہیں دکان یہ آپ کا ہے ایک دوسرے کا ہے ایسی حرکتیں اسے کچھ فائدہ تو ہونے والا ہے نہیں اب رہا کی الیکشن کا بھی ماحول ہے الیکشن ہمارے سر پہ ہیں اس وقت ایسی گھٹنائوں کا ہونا بھی ایک بہت مانے رکھتا ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایسی گھٹنائیں اس وقت کیوں ہو رہا ہے اور تو اس لئے ہم جنتہ کو بھی بہت سیم سے کام لینا پڑے گا اور ابھی جو آج میٹنگ ہوئی ہے اس میں سارے پارٹی کے سارے دل نے اپنا سمرتن دیا ہے کہ ہم ساتھ مل کے اس چیز کا سمدھان نکالیں گے لیکن بات یہی ہو جاتی ہے اتنی سرکچہ ہوتے ہوئے بھی بارود اندر کیسے آ جاتا ہے موسیقی